ڈلی کی ہوا ایک بار پھر سے زہریلی ہو چکی ہے کل جاری کیے گئے آکڑوں کے مطابق کل ڈلی میں اس سال میں ہوا کا جو گڑوٹا کا ستر تھا وہ سب سے خراب تھا جب ایکیو آئی دو سو پچاسی درج کیا گیا جو کی خراب کی شیڑی میں تھا اور جیسا موسم اس وقت بنا ہوا ہے جب ہوایں جو ہے کی رفتار وہ بہت کم ہے جس کی وجہ سے جو پردوشک تت ہوئے وہ آگے نہیں بے پاتے ہیں اور دلی کے پڑوسی راجیوں میں لگاتار جو پرالی جلانے کی گھٹنا ہے اس کے علاوہ جو پلوشن ہے دھول سے اڑنے والے جو پلوشن ہے وہ لگاتار دلی کی ہوا کو جو ہے وہ اور زہریلی بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے جو دلی کا ایکیو آئی ہے دن با دن جو ہے وہ اور چڑتا چلا جا رہا ہے اور اس وقت ہم اگر کرنٹ ایکیو آئی کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو دلی کا ایکیو آئی ہے وہ ایوریج ایکیو آئی دو سو اٹھتر ہے جو کی خراب کی شیڑی میں میں آتا ہے اور یہ ایکیو آئی ہے وہیں اگر ڈلی کے باقی علاقوں الگ الگ علاقوں کی اسپیسفک علاقوں کی بات کی جائے تو دیکھئے اب اس سٹی جو ہے وہ گمبریر کی اور دیرے دیرے بڑھ رہا ہے یہ آنند ویہر کا علاقہ دیکھیں یہاں پر ایکیو آئی جو ہے وہ چار سو ایک تالیس ہے یعنی کی گمبھیر کے شیڑی میں یہاں پر آنند ویہار میں ایکیو آئی جو ہے وہ پہنچ چکا ہے ہوا کی گلوٹتہ گمبھیر کے شیڑی میں ہے وہیں بوانہ برادی کراؤسنگ دوار کا جہانگیر پوری یہ سارے جو آپ لال کلر کے جو مارکس دیکھ رہے ہیں آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایکیو آئی جو ہے وہ تین سو کے پار جا چکا ہے جبکہ نارنگی کلر یہ درشاتا ہے کہ دو سو کے پار جو ہے وہ ایکیو آئی ہے یعنی کہ تین سو کے پار جب جاتا ہے ایکیو آئی تو ہوا کی جو گڑوٹتہ ہوتی ہے وہ بہت خراب کشریڑی میں ہوتی ہے اور کل جو گیل کا آکڑوں کے مطابق دلی کا ایوریج ایکو آئی ہے وہ دو سو پچاسی ہے اور ایسی امیت مانا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو دلی کا ایوریج ایکو آئی ہے وہ تین سو کے پار چلا جائے گا یعنی ہوا کی گڑوٹتہ جو ہے وہ بہت خراب کشریلی میں آ جائے گی ایسے میں دلی میں گریپ ٹو بھی جو ہے وہ لاغو ہو جائے گا جس میں ڈیزل جنریٹر اور پارکنگ فی شلک جو ہے وہ بڑھائی دیا جاتا ہے ایسے پرتیبن جو ہے وہ ضرور لاغو ہو جاتے ہیں لیکن اس کا ابھی فیلال دلی میں گریپ ٹو بھی جو ہے وہ لاغو ہے لیکن اس کا کتنا کچھ خاصا اثر جو ہے وہ فیلال دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اس وقت ہمیں اگر آپ کو ایکشت دھام کیا ہم آپ کو تصویریں دکھائیں تو دیکھیں یہاں پر کہ جو سموگ کی ہلکی پر جو ہے وہ جو اوپری واتاورن ہے وہاں پر جو ہے وہ ضرور دیکھنے کو مل رہی ہے اور اگر ایک یوائی کی جو ہے وہ اور زیادہ بڑھتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ سموگ جو ہے وہ اور نیچے آ جائے گا دھند جو ہے وہ دلی کے آسمان میں ایک بار پھر سے جو ہے وہ دکھائی دے گی تو ابھی فیلحال جو دلی کا ایک یوائی ہے وہ دو سو اٹھتر ہے کل جو ایوریج ایک یوائی درج کیا گیا تھا وہ دو سو پچاسی تھا لیکن چونکہ ہوا کی رفتار جو ہے وہ دھیمی ہے جس کی وجہ سے جو پردوشکت ہو ہیں وہ واتاورن میں ہی ٹریپ ہو جا رہے ہیں انہیں آگے جو ہے وہ نہیں جا پا رہے ہیں اور دلی کے جو پڑوسی راج ہیں وہاں پر بھی پرالی جلانے کی گھٹنا ہے اس کے علاوہ جو دلی کا ویہکلر جو پولوشن ہے اس کے علاوہ ڈسٹ سے دھول سے جو پردوشن ہے وہ بھی لگاتار جو دلی کی ہوا ہے اس کو زہریلی بنا رہا ہے کیمرا پرسن بھوپندر آوات کے ساتھ ہمیں دلال ABP News ڈلی موسیقی